ابلیس نے کہا آج ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہمارا معاملہ خراب کر دے گا تو اس کے ایک سپاہی نے کہا تم جاؤ اس بچے کی عقل میں خامی پیدا کرو چنانچہ ابلیس آیا مغر جب السلام علیکم جب شیطان ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ مردود قرار دیا گیا اور اللہ کی دربار سے دھدکارا گیا شیطان ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یہ اہد لیا کہ تا قیامت نو انسان کو راہ حق سے گمراہ کرتا رہے گا اور انسانیت کو خدا کی اطاعت سے نکال کر شرک میں مبتلا کرے گا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو گمراہی سے بچانے اور صراط المستقیم پر غامزن رہنے کے لیے ہر دور میں پیغمبروں اور نبیوں کو بھیج کر بنی آدم پر احسان کیا ابلیس کو یہ خوف تھا کہ ان نبیوں پیغمبروں کی تعلیمات کہیں انسانوں کو اس لا شریک معبود کے قریب نہ کر دے جب رحمت اللہ العالمین یعنی آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے وہ دن ابلیس کے لیے سب سے زیادہ گران اور سختی کا دن تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ساتھ کی برکت سے بنین انسان کو ہدایت ملنے والی تھی جو ابلیس کے سب سے بڑی ناکامی تھی علامہ ابن کسیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابلیس چار بار بلند آواز سے رویا پہلی بار جب اللہ تعالیٰ نے اسے لائن ٹھہرا کر اس پر لانت فرمائی دوسری بار جب اسے آسمان سے زمین پر پھینکا گیا تیسری بار جب نبی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور چوتھی بار جب صورت فاتحہ کا نزول ہوا ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے روئے زمین نور سے منور ہو گئی ابلیس نے کہا آج ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہمارا معاملہ خراب کر دے گا تو اس کے ایک سپاہی نے کہا تم جاؤ اس بچے کی عقل میں خامی پیدا کرو چنانچہ ابلیس آیا مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ایک لات ماری اور وہ ادن میں جا گرا اسی طرح ایک روایت میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شیطانوں کو اسمان سے نہیں روکا جاتا تھا وہ بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے لیکن جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیطانوں کو تین اسمانوں میں آنے سے روک دیا گیا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیاطین پر تمام اسمان کے دروازے بند کر دئیے گئے انہیں آگ کی شولیں مارے جاتے تھے جس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسمانی دنیا میں خاص حفاظتی اقتماد تھے اور ابلیس مردود کے لئے وہ رات زلت بھری رات ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو شیطان کو ستر زنجیریں پہنائی گئیں اور اسے بہر خضر میں سر کے بل لٹکا دیا گیا تمام شیاطین اور سرکش مخلوقات بھی زنجیروں میں جکر دی گئیں صدق اللہ العظیم موسیقی موسیقی